سیدنا ابراہیم بلند کی بیت اللہ کی دیواریں جس وقت وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے ربنا تقبل مننا وہ ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے تھے اے رب ہمارے قبول کر لے ہماری طرف سے اس ایفٹ کو جو ہم تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں انک انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا ہے علم والا ہے صحیح بخاری اور مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کون سا گھر بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف جو کہ مکہ کے اندر ہے اس کے بعد پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پھر جو عیلیہ کے اندر ہے بیت المقدس یورو شرم کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا پھر پوچھا گیا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا تو فرمایا چالیس سال کا تو جب سے پہلا انسان دنیا کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کھر مقرر کیا ہوا ہے اور وہ بیت اللہ ہے اس میں امپلائیڈ ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاة والسلام کے مبارک زمانے میں بھی بیت اللہ ایکزسٹ کرتا ہے سورہ العمران کے اندر بھی آتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مقرر کیا وہ وہ ہے جو کہ بکہ شہر ہے یہ مکہ کی دو پروننسیشن ہے مکہ اور بکہ با کے ساتھ جیسے آپ کے انڈیا شہر میں ممبئی بھی ہے اسی کو بومبے بھی کہتے ہیں ہم ممبئی مین کے ساتھ بھی اور با کے ساتھ بھی تو مکہ کے بھی دو نام ہیں بیسے تو کئی نام ہیں لیکن اس پروننسیشن کے اوپر مکہ اور بکہ تو یہاں پر اس کنسٹرکشن کی بات آ رہی ہے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیت اللہ شریف کے اثار مٹ گئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ان ان جگہوں کے اوپر خانہ کعبہ شریف تھا تو وہاں سے بنیادیں اٹھائیں اور ان کا ذکر یہاں پر آیا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب عبراہیم اور ان کے بیٹے اسمعید علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے تھے ربنا تقبل من اے اللہ ہماری طرف سے اسے قبول کر لے یہ وہی دعا ہے نا جو حسن کمرہ البعی حقی میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام علی بردوان عید والے دن جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے تقبل اللہ من نا و من کو یا تقبل اللہ من نی و من کا یعنی اللہ تعالی ہماری طرف سے بھی قبول کر لے یعنی جو ہم نے رمضان کے روزے رکھے اور تمہاری طرف سے سنگلر کے سیئے کے ساتھ بھی اور پلورر کے سیئے کے ساتھ دونوں سامت ہیں تو یہ انبیاء اکرام کا ایک طریقہ ہے سنت ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اپنے رب کو بیچ میں شامل کرنا ہے اس سے دعا کے ساتھ رجوع لے کے آنا ہے کہ اے اللہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں ملو مذہب فرما ہے کیونکہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے لئے مخلص نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی عبادت قابلِ قبول نہیں ہوگی بے شک تو سننے والا ہے علم والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو سنتا ہے نہ صرف سنتا ہے بلکہ ہر چیز اس کے علم ہے کہ کون شخص اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص شوق کر رہا ہے اور کون شخص جو ہے وہ دکھلاوے کے لئے سب کچھ کر رہا ہے اب ساتھ دوسری دعا سنیں ربنا وجعلنا مسلمین لک اے اللہ اے رب ہمارے ہمیں بنا لے اپنا تابع فرما یہ ویسے اردو زمان کے اندر نا لفظ بولا جاتا ہے فرما بردار یہ اردو لنگویسٹری کے اندر یہ نفس غلط ہے فرمان بردار کا مندب ہوتا ہے فرمان اٹھا کر چلنے والا جس طرح ریڑا بردار جس نے ریڑی کا بوجھ اٹھایا ہوئے تو فرمان بردار یا فرما بردار جو ہم لفظ بولتے ہیں یہ بھی غلط علام لفظ اس کا ملہ ہے فرمان اٹھا کر چلنے والا لفظ ہے اصل میں تابع فرمان فرمان کی اتباہ کرنے خانی چوکے نہ ٹوڑ دا رہے ویسے چوکے ہی ٹوڑ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ترجمہ ہے اکثر لوگ ایسے جو میرے پاس قرآن پاک پڑا ہوئے ہیں پیر گرم شاہ صاحب کا انہوں نے بھی وہ لفظ غلط ہی استعمال کیا ہے فرما بردار ہی لفظ استعمال کیا ہے یہ لفظ ہے تابع فرمان اے رب ہمارے بنا لے ہمیں اپنا تابع فرمان وَمِلْظُرِّيَّتِنَا اور ہماری اولاد کو اُمَّتَمْ مُسْلِمَةَ لَقْ ہماری اولاد کے اندر ایسی جماعت پیدا کر دے جو تیرے ساتھ تابع فرمان ہو مسلم ہو دیکھیں مسلم کا لفظ کانٹینیوسلی دو دفع ہے اور یہ لفظ حضرت عبرہیم علیہ السلام کی ایک خوبی ہے جو قرآن حکیم میں جگہ جگہ آئی ہے مَا قَانَا عِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَّمْ وَلَا نَسْرَانِيَّا عِبْرَاهِيم نہ تو یہودی تھے نہ نسرانی تھے وَلَا كِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِبًا بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور اللہ کے تابع فرمان تھے وَمَا كَانَ مِنِ الْمُشْرِقِينَ اور مشرق نہیں تھے مسلم کا مطلب ہوتا ہے تو سبمٹ یور وِل اپنی مرضی کسی اور کے سپوٹ کرنا مراد یہ کہ میں تو اپنے آپ سے دسمردار ہوتا ہوں جو تیری مرضی اسے کہتے ہیں مسلم بَلْ مِلَّةَ عِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِن الْمُشْرِقِينَ پیر بھی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو مشرق نہیں تھے وَسَّمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَادَ مِلَّةَ عَبِيْكُمْ عِبْرَاهِيم یہ سورہ حج کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ ہے پیر بھی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی وَسَّمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَادَ اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور اس قرآن کے اندر بھی اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے مسلم سرِ تسلیم خم کرنے والا اور یہ واحد مقام ہے سورہ حج کا جہاں پہ مسلم ایزِ ورڈ استعمال ہوا ہے ایزِ عِزم باقی جگہ مسلم اپنے آپ سمجھ لیں لغت کے معنیوں میں تابع فرمان کے طور پر آئے اس لیے جب ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلم کہیں وہ کہتے ہیں مسلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پر آپ کو مسلم کہنا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تابع فرمان ہوتا ہے ایمان مالو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے اور دیکھنا تمہیں بہت نائے مگر تم مسلم مرنا یعنی اللہ کے تابع فرمان مرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تمہیں بہت آئے تو وہ کہتے ہیں یہاں مسلم کا براد یہ نہیں ہے بسکلی وہ یہ جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سنی شیعہ بریلوی دوبندی اہل حدیث یہ ان چیزوں میں بانٹ سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بریلوی بھی مسلم ہے لیکن یہ بہلہ مسلم نہیں وہ کہتے ہیں مسلم میں تابع فرمان تو ہم اللہ کو مانتے ہیں اس کے رسول کو مانتے ہیں ان کی مانتے ہیں دوبندی بھی یہی کہیں گے اہل حدیث بھی تو یہ جو سورة الحج کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ ہے نا اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس قرآن کے نزول سے پہلے اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھ دیا یعنی ہم ابراہیم ہی ہیں ابراہیم نے ہمارا نام بھی وہ جب ہم بھی اس طرح کی اور آیت پیش کریں کافر قیامت والے دن یہ فائش کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے وہ کہتے ہیں اس سے مراد مسلمان ہونا نہیں ہے آپ دادت کریں کہ مسلمان کو مسلمان کے لاتے ہوئے شرم آتی ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ تابع فرمان ہوتے ہیں اللہ کی مان لیتے ہیں تو اس سوالے سے قرآن میں صرف ایک ہی آیت ہے جو ان کا مو بات کر سکتی ہے ہوا سمع کول مسلم سورة الحج آیت نمبر سیونٹی ایٹ تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں یہ مسلم ہماری صفت بھی ہے اور نام بھی ہے کیا بات ہے یہ مسلمان کی مسلمان تو ہم لفظ استعمال کر لیتے ہیں اردو میں ہے فارسی میں وَعَرِنَا مَنَا سِكَنَا اور ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دیں چونکہ اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دیں اور اسی میں پلائیڈا کے حج کا طریقہ جو لوگ آئیں گے یہ ساری چیزیں ہمیں سکھا دیں وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہم پر اپنی توجہ فرما اچھا اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے اتتواب اور مخلوق بھی تواب ہے مخلوق اس اعتمار سے تواب ہے کہ مخلوق جب اللہ کی طرف رجوع لاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی طرف رجوع لاتا ہے یعنی انسان کوئی نافرمان ہے باغی ہے اسے شرمندگی ہوئی کہ میں اب اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلوں گا پرانے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں تو اسے کہتے ہیں توبہ کے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے رجوع لانے پر تو اس کے گینس اللہ بھی رجوع لاتا ہے جو بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گرگار بندے کی توبہ پر اتنی خوشی ہوتی ہے اس کو مثال سے آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص کسی ریگستان میں ہو اور اس کا سارا سمان اس کے اونٹ کے اوپر لدہ ہوا ہو اور وہ تھوڑی دیر کے لیے سستائے کسی جگہ پر اور اس کی آنکھ کھلے تو وہ سارا اونٹ سازو سمان سمیت ماں سے غائب ہو اور اب کئی مہینے کی مسافت کے اوپر ریگستان ہی ہے وہے سواری تھی تو چل سکتی ہے یہ اونٹ ہی ہے جو ریگستان میں ایک مہینے تک بغیر پانی بھی یہ چل سکتا ہے وہ پانی سٹور کر لیتا ہے تو اب وہ ایک جگہ لیٹ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے کہ اب تو میں بچ ہی نہیں سکتا کیونکہ چلوں گا بھی تو ریگستان پار تو نہیں کر سکتا اسی دوران اس کی آنکھ لگے اور جب دوبارہ کھلے تو اس کا اوٹ سامنے اس کے ہو تو اس کو جتنی خوشی ہوگی نا اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جبکہ گنہگار بندہ اس کی طرف رجوع لے آتا ہے استغفر اللہ الذي لا الہ الا ہو الحی القیوم وأتوه إليه اللہم أنت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستطعت أعوذ بک من شر ما صنعت أبوء لک بنعمتك علي وأبوء بذنبی فاغفر لي فإنه لا يغفر الذهوب إلا أنت یہ سید الاستغفار ہے جو صحیح بخاری کے اندر آئے لا الہ الا انت سبحانك اندیکن تُو من المعلمين اچھا مسلم شریف میں ایک طریق ہے اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہے کہ وہ بندہ اتنا خوش ہو کہ خوشی میں اللہ کو یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تُو میرا رب لیکن اس کی زبان لڑ کھڑا جائے اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ تُو میرا بندہ اور میں تیرا رب یعنی یہ لڑکھڑانے کی مثال آگے الفاظ ہے من شدت الفراح خوشی کی شدت کی ہونا سے یہ نہیں کہ اس نے جان بوجھ کے کہنا ہے وقتی تو ہے اور نہ یہ ہے کہ وہ بار بار کہتا ہے کیونکہ صوفیاء اسی سے اپنے کفری اکلمات کی پلی لیتے ہیں تو میں نے پھر ان کی پوری کلاس لی ہے کہ یار یہ تو وہ پونٹیکسٹ ہی برکل ڈیفرنٹ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے توبہ لانے کے اوپر خوشی ہوتی ہے بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے میں کیا بات ہے تو توبہ بھی ہے یعنی بندہ جب رجوع لاتا ہے تو تو بھی رجوع لاتا ہے اور الرحیم بھی ہے الرحیم اللہ کی صفت ہے کانٹینیوشن والی الرحمن کہتے ہیں کسی کا رحمت اتنی بڑی ہو کہ ٹھاٹھے مارتے ہو سمندر کی طرح اور رحیم بہت سمندر میں تو کبھی کباری تبھیانی آتی ہے رحیم وہ کہ ہر وقت ہی ٹھاٹھے مارتی ہے تو آپ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمارا قرآن پاک شروع ہوتا ہے مصف اگرچہ وہ سورة الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے لیکن مصف سٹارڈ اسی سے ہوتا ہے اللہ الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے اور کانٹینیوشن کے ساتھ سمندر میں تو کبھی کبھی اس طرح جوش آتا ہے اللہ کی رحمت ہر وقت جوش میں رکھتی ہے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی بیدائش سے پہلے اپنے عرش پہ اپنے پاس یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غزب پہ سب کھت لے جائے گی اور قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں رحم بھی کرے گا یعنی رحم والی صفت اللہ کی ڈومینٹ ہے اگرچہ اللہ عدل فرمانے والا ہے عدل کا تقاضہ تو یہ تھا ہمارے نزدیک کے رحم اور غزب برابر ہوتا ہے لیکن اس کی رحمت اس کے غزب پر سب کھت لے جاتا ہے